بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان شمس الدین التمش پارٹ 33 جو کچھ ہوا اشوک کی توقع کے این مطابق ہوا اسے پہلے سے ہی خیال تھا کہ سمیترہ جب اسے ملنے کے لیے آئے گی تو پرکاش یا رنجیت کے ہر کارے اس کا تعقب کریں گے اور جس وقت وہ دونوں مل رہے تھے تب بھی اشوک کو یہ شک ہوا کہ سمیترہ کی نگرانی کی جا رہی تھی لیکن چونکہ اسے یقین تھا اس لیے اس نے کوئی حرکت نہ کی البتہ وہ پوری طرح مستعید رہا اور پھر واپسی کے راستے پر اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے سمیترہ کے تعقب والی بات کا یقین ہو گیا پرکاش کے سپاہیوں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی تھی ہوا یوں کہ سمیترہ دیوی سے ملاقات کر کے جب وہ لوٹا تو پرکاش کے جاسوسوں میں سے ایک بدستور اس کے پیچھے لگا رہا جبکہ باقی پرکاش کو اطلاع دینے چل دیئے کچھ ہی دیر بعد سپاہیوں کا ایک دستہ محل سے آندھی اور طوفان کی طرح اشوک کو گھیرنے کی گھرس سے نکلا جلد ہی وہ لوگ اشوک کے سر پر تھے لیکن اشوک کوئی عام سپاہی تو تھا نہیں کہ ان کے ہاتھ آ جاتا چنانچہ وہ پرکاش کے ایک پورے دستے کے ساتھ ٹکرا گیا اتنے زیادہ سپاہیوں کے ساتھ اکیلے لڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ تو اس اچانک افتاد سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا اور اس تاک میں تھا کہ کسی طرح ان کو گچہ دے کر ہوا ہو جائے چنانچہ وہ دفاعی انداز میں لڑنے لگا وہ بتدریج پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا اور پھر اسی طرح پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک اس کے گھوڑے نے ایک لمبی کلانچ بھری اور ہوا سے باتیں کرنے لگا اشوک اپنے ہملاوروں کو چکمہ دے کر نکل بھاگا تھا گھوڑ سواروں کا دستہ اس کے پیچھے لپکا لیکن وہ اشوک تک نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ اشوک ایک عربی نسل کے مضبوط گھوڑے پر سوار تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہملاوروں کی نظروں سے اوجل ہو گیا چٹانی سلسلے میں گھسنے کے بعد اشوک نے اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر لی اسے یقین تھا کہ تاقب میں آنے والوں سے وہ بچ کر نکل آیا ہے لیکن اب اسے سمیترہ دیوی کو اشوک کے ساتھ ملتا ہوا دیکھنے والے کون تھے اشوک سوچ رہا تھا کہ وہی لوگ اب سمیترہ دیوی سے پوچھ گچھ کریں گے بے شک وہ مہاراج کی بیٹی تھی لیکن اشوک سوچ رہا تھا کہ وہ سخت خطرے کی زد میں ہیں دراصل وہ رنجیت کی طبیعت سے واقف تھا رنجیت کے لیے اس کی بہن کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ اشوک اپنی سب سے پیاری چیز یعنی سمیترہ دیوی کو گیر محفوظ تصور کرنے لگا اب اس کا گھوڑا دلکی چال سے چل رہا تھا اسی چٹانی سلسلے میں اس کے ساتھیوں کی کمینگاہ تھی وہ سوچوں میں گم اپنی کمینگاہ کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا دراصل وہ سمیترہ دیوی کو پیش شامدہ خطرات سے بچانے کے منصوبے سوچ رہا تھا اور جب کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دئیے جب تک سمیترہ دیوی خود نہ چاہتی وہ اسے اپنے ساتھ کیسے لا سکتا تھا اسے یہی ڈر تھا کہ جب وہ سمیترہ دیوی سے اپنے ہمرا چلنے کی بات کرے گا تو شاید سمیترہ دیوی اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہو بے شک اسے سمیترہ کی محبت پر یقین تھا لیکن آخر رنجیت اور مہاراج شیوہ بھی سمیترہ دیوی کے اپنے ہی تھے اسی ڈر کو دل میں لیا اشوک نے دیو مہاکال کی طرف جانے کا فیصلہ رد کر دیا اور یہ سوچ کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا کہ وہ آج ہی اجین چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ تیار کر لینے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں تھا اس کے دل سے بار بار ایک ہی آواز اٹھتی تھی اور وہ یہ کہ سمیترہ دیوی محفوظ نہیں ہے وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر بھی پریشان رہا کبھی سوچتا کہ سمیترہ دیوی کا حال جاننے کے لیے دیو مہاکال کی طرف جائے اور کبھی سوچتا کہ لشکر سلطانی کو اس کی شدید ضرورت ہے اس لیے وہ فلفور لشکر میں واپس جاملے اسی گومگو کی حالت میں اس کے کئی گھنٹے گزر گئے اشوک کے ساتھیوں میں سادو بسندر کے علاوہ نہایت قابل مسلمان سپاہی شامل تھے اشوک کے سب ساتھیوں نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی لیکن وہ خاموش رہا اس نے سادو بسندر سے صرف اتنا کہا کہ اسے سمیترہ دیوی کے غیر محفوظ ہونے کا اندیشہ ہے لیکن سر دست وہ کچھ نہیں کر سکتا سادو بسندر بھی پریشان ہو گیا وہ مہاراج شیوہ جی اور رنجیت کی فطرت سے خوب واقف تھا وہ نہایت بیچینی سے ٹہل رہا تھا اس نے ماں تحت سپاہیوں سے واپسی کی بات کی تو اشوک الجے ہوئے لہجے میں بولا آج کی رات ہم یہیں رہیں گے الاس صبح نماز فجر کے بعد ہم یہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوں گے نہ جانے کیوں آج رات یہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تم لوگ آرام کرو میں ابھی یہاں ٹہلوں گا وہ سچ مچ بہت پریشان تھا رات گزرتی رہی لیکن وہ سونے کے لیے نہ گیا وہ متواتر ٹہل رہا تھا یہاں تک کہ رات آدھی سے زیادہ بیٹھ گئی آج نہ جانے کیوں اس کا دل اس قدر بے چین تھا کئی مرتبہ اس کے جی میں آئی کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے اور دیو مہاکال کی طرف نکل جائے اب اسے پشتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے شروع رات میں ہی مندر کی طرف جانے کا فیصلہ کیوں نہ کیا وہ حد سے زیادہ مسترب تھا رات گہری ہو چکی تھی ہر طرف ہوکالم تھا اشوک کے سارے ساتھی بے صد پڑے سو رہے تھے کسی طرف سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی کہ یک ایک اشوک کی سماد سے گھوڑوں کے خرکھرانے کی آواز سنائی تھی اشوک اپنی جگہ بری طرح اچھلا اور اس کا ہاتھ خود با خود تلوار کے دستے تک جا پہنچا یہ کون ہو سکتا ہے رات کے اس پہر ان چٹانوں میں سفر کرنے والا کون تھا کیا کوئی اشوک کی کمینگاہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا وہ پوری طرح چوکنہ ہو گیا اب وہ کسی چوکس چیتے کی طرح ایک چٹان کی طرف دوڑا اور پھر تیزی کے ساتھ چٹان پر چٹا چلا گیا گھوڑے کے خرکھرانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی چوہی اشوک چٹان پر پہنچا اسے اپنے سامنے تین گھڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دئے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلے دو گھڑ سواروں نے شاید اپنے گھوڑوں پر دو لاش کو لاد رکھا تھا چاند کی مدھم چاندنی میں اشوک کو گھڑ سواروں کا منظر زیادہ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا وہ آنکھیں سکیڑ کر مزید گھوڑ کرنے لگا اس طرف آنے والے گھڑ سوار متواتر بڑھتے چلے آ رہے تھے اشوک دم سادے اپنی جگہ پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار بھی نیام سے نہ نکالی تاکہ شمشیر نکلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو گھڑ سوار مزید نزدیک آئے تو اشوک کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سچ مچ ان گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں پر دو لاشیں لاد رکھی تھی اشوک کی بھمیں سکڑ گئیں یہ کون لوگ ہو سکتے تھے اور اس طرف کیوں آ رہے تھے آنے والوں کے انداز سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اشوک کی کمینگاہ پر حملہ کرنے نہیں آ رہے حتیٰ کہ ان کو تو اشوک کی موجودگی کا بھی علم نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ اشوک اپنی جگہ دم سادے پڑا رہا وہ نہ چاہتا تھا کہ کسی کے کام میں وہ مداخلت کرے یہ گھڑ سوار جو لوگ بھی تھے اشوک ان سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہتا تھا دھیرے دھیرے تینوں گھڑ سوار اسی چٹان کے نیچے سے گزرنے لگے جس چٹان کے سب سے اوپری پتھر پر اشوک لیٹا ہوا تھا اور پھر جب لاشوں کو لے جانے والے گھڑ سوار چٹان کے این نیچے سے گزر رہے تھے تو مدھم چاندری میں اشوک کو ایسے لگا جیسے گھڑوں پر لدی لاشیں عورتوں کی ہوں یہ شاید دو جوان سال لڑکیوں کی لاشیں تھی مان اشوک کے ذہن میں جھماکہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ گھڑوں پر لدی لاشیں لاشیں نہیں بلکہ بے ہوش انسان ہو اور یہی سوچ کر اس نے ان گھڑ سواروں کو روکنے کا فیصلہ کیا لیکن ابھی تک اس کے ساتھ ہی بے خبر پڑے سو رہے تھے وہ تنہا چٹان پر موجود تھا ایسے عالم میں وہ کیا کر سکتا تھا یکا ایک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اگلے لمحے اس نے اپنی ترقیب پر عمل بھی کر دیا اس نے نہایت بلند اور گرجدار آواز کے ساتھ گھڑ سواروں کو للکارا تھا خبردار جہاں ہو وہی رک چاؤ ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا ورنہ ہم تمہیں تیروں سے چھلنی کر دیں گے تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو تینوں گھڑ سواروں نے یک لخت اپنی لگا میں کھینچ لی اشوک کی گرجدار آواز نے نزدیکی چٹانوں کے پہلو میں سوئے مسلمان سپاہیوں کو جگا دیا اور یہی اشوک چاہتا تھا مسلمان سپاہیوں نے بیدار ہوتے ہی اپنی شمشیرے بے نیام کر لی کئی نیاموں سے تلوارے نکلنے کی آواز ایک ساتھ فضاء میں گنچی تینوں گھڑ سوار بری طرح گھبرا گئے اب تو وہ سچ مچ گھر چکے تھے پرکاش سپنے میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ ان چٹانوں میں کہیں اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس کے اپنے شہر کی چٹانے تھی یہاں سے دیو مہاکال کا مندر صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دیو مہاکال کا کوئی دشمن ان چٹانوں میں کمینگاہ بنا کر رہتا اچانک پرکاش کے ذہن میں خیال آیا کہیں مسلمانوں کا لشکر اجین تو نہیں آ پہنچا یہ خیال آتے ہی اس کے چھکے چھوٹ گئے کیا وہ خونخوار مسلمانوں میں گھر چکا ہے یکے بعد دیگرے اس طرح کی سوچوں سے اس کا دل بیٹھنے لگا وہ چاروں طرف بیچینی سے گھر رہا تھا آخر اس کا دشمن اب تک سامنے کیوں نہ آیا پرکاش کی حالت بہت خراب تھی اور پھر کچھ دیر بعد اس نے قریبی چٹان پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا یہ اشوک تھا اشوک تیزی سے نیچے آنے لگا برہنہ شمچیر اس کے ہاتھ میں تھی وہ دوڑتے ہوئے چٹان سے نیچے اتر رہا تھا اشوک ننگی تلوار لہراتا ہوا تینوں گھڑ سواروں کے سامنے آیا اور انہیں ہتیار پھینکنے اور گھوڑوں سے اترنے کا حکم دیا پرکاش کے پاس اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا فیل حقیقت وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا دراصل اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں گھر چکا ہے چنانچہ سب سے پہلے پرکاش نے اپنی تلوار زمین پر پھینکی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا پرکاش کے پیچھے باقی دونوں سوار بھی تلواریں پھینک کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اسی اثنہ میں اشوک کے مسلمان ساتھی بھی چٹانوں کی اوٹ سے باہر نکل آئے چنانچہ اب پرکاش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی یہ تقدیر کا عجب کرشمہ تھا کہ اس نے سمیترہ دیوی اور دیو داسی ساویتری کو خود با خود اشوک تک پہنچا دیا پرکاش کی نظر اشوک کے چہرے پر پڑی تو اس کے دیدے پھیل گئے وہ اپنے قیدی کو پہچان چکا تھا اشوک نے بھی پرکاش کو پہچاننے میں دیر نہ لگائی اب وہ دونوں دیرینہ دشمن ایک دوسرے کے سامنے تھے پرکاش سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی دن یوں اسے اشوک کا سامنا کرنا پڑے گا اسے یقین تھا کہ اب وہ موت سے نہیں بچ سکتا زندگی میں پہلی بار موت کو اپنے سامنے دیکھ کر پرکاش کے چودہ طبق روشن ہو گئے اب کیا ہوگا پرکاش کا بدن پسینے سے شرابور ہونے لگا پرکاش تم اشوک کے مو سے نکلا لیکن اشوک نے مزید کچھ کہنے سے پہلے گھوڑوں پر لاشوں کی طرح لٹکتی لڑکیوں کو دیکھا تو سب کچھ بھلا کر پہلے ان کی طرف بڑھا اور پھر اگلے لمحے مارے حیرت کے اشوک پتھر کی طرح سن ہو کر رہ گیا یہ تو سمیترہ دیوی تھی اشوک کی حالت غیر ہو گئی وہ دیوانہ وار سمیترہ دیوی کی نبزینٹ ٹولنے لگا سادو بسندر جو اب تک اس سارے معاملے سے الگ کھڑا تھا یہ معلوم ہونے پر کہ گھوڑوں پر سمیترہ دیوی اور اس کی سہیلی لدی ہیں تیزی سے آگے بڑھا اور اشوک کی مدد کرنے لگا وہ بے حد مزترب دکھائی دیتا تھا سمیترہ اس کی بیٹی جیسی تھی وہ بہت پہلے سے سمیترہ کو جانتا تھا سالوں پہلے یہ سمیترہ اور ساویتری ہی تھی جنہوں نے اشوک کے بھائی رگو کو سادو بسندر کے حوالے کیا تھا سادو بسندر اور اشوک بڑے والہانہ انداز میں دونوں لڑکیوں کی نبزیں اور سانسیں دیکھ رہے تھے اور یہ جان کر ان کی جان میں جان آئی کہ سمیترہ دیوی زندہ تھی انہوں نے اتمنان کا سانس لیا اور دونوں مل کر سمیترہ دیوی کے بے ہوش بدن کو گھوڑے سے نیچے اتارنے لگے دوسرے گھوڑے پر بے ہوش ساویتری لدی تھی سمیترہ کو ایک طرف لٹا کر اشوک ساویتری کی طرف بڑھ گیا اشوک کے ساتھی اب حالات کا اندازہ لگا چکے تھے انہوں نے پرکاش اور اس کے دونوں سپاہیوں کو گھیر رکھا تھا اشوک ابھی تک سمیترہ دیوی کی طرف سے پریشان تھا وہ سمیترہ دیوی کے پہلو میں بیٹھا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب بسیار کوشش کے باوجود سمیترہ دیوی نے آنکھیں نہ کھولی تو اشوک دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گیا سادو بسندر سمیترہ دیوی کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش بدستور کر رہا تھا مان اشوک کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ پلٹ کر پرکاش کی طرف بڑھا پرکاش اپنے مہاراج کی بیٹی اور اس نیک بخت دیو داسی کو تم نے کس طرح بے ہوش کیا یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی کہیں تم نے انہیں کوئی گہری چوٹ تو نہیں پہنچائی اشوک کا لہجہ بہت عجیب تھا وہ بالکل گصے میں نہ دکھائی دیتا تھا پرکاش کو بھی اشوک کا لب و لہجہ دیکھ کر حیرت ہو بھی لیکن وہ اشوک کو یہ نہ بتا سکتا تھا کہ اس نے سمیترہ دیوی اور ساویتری کو سر پر ضرب مار کر بے ہوش کیا تھا اس نے سوچا کہ سمیترہ اشوک کی محبت ہے اگر سر پر ضرب لگنے سے سمیترہ دیوی کی موت واقع ہو گئی تو اشوک اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا یہی سوچ کر اس نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگا نہیں نہیں انہیں ہم نے کچھ نہیں کہا یہ تو ہمارے مہاراج کی صاحب زادی ہیں دراصل انہیں ایک ناغ نے ڈس لیا ہے اور ہم ان کو فوری علاج کے لیے ایک سپیرے کے پاس لے جا رہے ہیں جس کے پاس ناغ کے زہر کا توڑ ہے ان کی جان کو سخت خطرہ ہے آپ لوگ ہمیں جانے دے ورنہ ان کی موت ہو جائے گی پرکاش کے دماغ نے کمال کی ترقیب سوچی تھی وہ دل ہی دل میں خود کو داد دے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اشوک اپنی محبت یعنی سومترہ دیوی کو بچانے کے لیے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے سوچے گا اب وہ اشوک کے چہرے پر اپنے کہے ہوئے جملوں کے اثرات دھونڈ رہا تھا لیکن اشوک نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی تھی وہ پرکاش سے بدر جہاں ذہین تھا وہ پرکاش کے بیوکوفانہ جھوٹ میں کہاں آنے والا تھا اس نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں پھر سوال کیا اور وہ دوسری لڑکی کس طرح بے ہوش ہوئی کیا اسے بھی سامنے ڈسا ہے ایک بار تو پرکاش چکرا گیا لیکن پھر فوراں اس نے کہا ہاں ہاں دونوں کو ایک ناغنے ڈسا ہے اور دونوں بس چند ہی لمحوں کی مہمان ہیں آپ ہمارا مزید وقت ضائع مت کیجئے اور ہمیں جانے دیجئے لیکن پرکاش نے دیکھا کہ اشوک اس کا جھوٹ سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا اسے پتا چل گیا کہ اشوک نے اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا اور پرکاش کا خون ایک مرتبہ پھر خوشک ہونے لگا وہ ڈری ڈری نصروں سے اشوک کی جانب دیکھ رہا تھا لیکن اشوک کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا یہ شخص دیو مہاکال کے سب سے بڑے سوامی سوامی دیانند جی کا بیٹا ہے یہ گویا ہے ریاست اجین کا ایک شہزادہ اور ہمارے خلاف جنگ کا ایک سالار ہے تم ان تینوں قیدیوں کو لے کر ابھی اور اسی وقت لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ میں اور سادو بسندر صبح کے بعد یہاں سے چلیں گے یہ دونوں لڑکیاں بے ہوش ہیں انہیں سر پر چوٹ آئی ہیں سومترہ دیوی کے تو سر سے خون بھی نکلا ہے نہ جانے یہ کب ہوش میں آئیں یہ جو ہی ہوش میں آئیں گی ہم انہیں ساتھ لے کر چل پڑیں گے لیکن سالار محترم آپ کا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں یہ دشمن کا علاقہ ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہاں آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں ان قیدیوں کو لے جانے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اشوک کے ماں تحض ساتھی کی بات معقول تھی پرکاش نے ان کی گفتگو سنی تو اپنی جگہ بری طرح دہل گیا اسے لشکر سلطانی میں لے جایا جا رہا تھا وہ حد سے زیادہ گھبرا گیا اور بیتاب ہو کر اشوک کی جانی بڑھا اشوک مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے جانے دو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا میں جنگ میں بھی حصہ نہیں لوں گا بلکہ جنگ سے پہلے ہی اجین چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا بھگوان کے لیے مجھے ماف کر دو تم ان لڑکیوں کو کہاں لے جا رہے تھے اشوک نے پرکاش کی بات کو سنا انچ سنا کرتے ہوئے پوچھا اس کا لہجہ بدستور سپاٹ تھا وہ بار بار مڑ کر پاس کی چٹان کے پہلوں میں لیٹی سومیترہ دیوی کی جانب دیکھ رہا تھا اسے امید تھی کہ سادو بسندر جلد سومیترہ دیوی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا اشوک کا سوال سن کر پرکاش کے گھگی بن گئی وہ من منایا وہ میں دراصل اشوک بھگوان کے لیے مجھے ماف کر دو تمہارا دشمن تو رنجیت ہے میں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو شہزادہ تو وہ کسی طور نہیں لگ رہا تھا بکھاریوں کی طرح اشوک کے سامنے گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اس نے اشوک کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اشوک کی منتیں شروع کر دی وہ یہاں سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اب اسے سمیترہ دیوی سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن وہ سلطان شمسو دن التمش کے لشکر میں ایک قیدی بن کر نہ جانا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ یہی کے یہی اس مسئبت سے چھٹکارہ پا لینا چاہتا تھا اشوک نے اسی مقصود سنجیدگی کے ساتھ پرکاش کی جانب دیکھا اور اس سے کہا پرکاش تم یہ خیال چھوڑ دو کہ میں تمہیں جانے دوں گا تم ہماری فوج کے لیے بہت اہم قیدی ہو تمہاری گرفتاری سے اجین کی عام سپاہ میں خوف و حراس پھیل جائے گا جو جنگ جیتنے کے لیے ہمارے کام آئے گا سلطان تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو تمہارا جرم ناقابل معافی ہے تم نے صرف سمیترہ دیوی کو ہی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ سمیترہ دیوی کی سہیلی مہنی کا بلتکار کر کے تم نے گویا جرم کی آخری حد بھی پار کر دی ہے اس لئے چپ چاہ میرے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری لشکرگاہ کی طرف چلے جاؤ ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی بے ہوش کر کے لے جانا پڑے اب پرکاش کی ساری ہمتیں جواب دے چکی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اشوک اسے بلکل نہیں چھوڑے گا اس نے کنکھیوں سے اپنے دائیں بائیں کھڑے اشوک کے سپاہیوں کی جانب دیکھا وہ فرار ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا اشوک نے اس کی نظروں میں اس کا ارادہ پڑھ لیا سنانچہ اشوک نے اپنے ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے اب تم ان کے ہاتھ پیر باندھو خبردار پوری ذمہ داری سے انہیں لشکر سلطانی تک پہنچانا میں تو کہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں پر بھی پٹیاں باندھو اسی اثنا میں اشوک اور باقی سب لوگوں نے سمیترہ دیوی کی کراہ سنی وہ غالباً ہوش میں آ رہی تھی سب نے چونکر اسی جانب دیکھا اشوک تیزی سے سمیترہ دیوی کی طرف دوڑا وہ سچ مچ ہوش میں آ رہی تھی اشوک نے قریب پہنچ کر سمیترہ کا سر سادو بسندر کے ہاتھ سے لے کر اپنی ہتیلی پر اٹھا دیا اور اسے نہایت پیار سے پکارنے لگا سمیترہ آنکھیں کھولو یہ میں ہوں اشوک تمہارا اشوک سمیترہ ایک بار پھر قسمس آئی اور اس کی ایک اور کراہ نکل گئی وہ شاید سر کی چوٹ کے درد میں مبتلا تھی اشوک اسے بار بار پکار رہا تھا اسی اثنا میں اشوک نے سنا سمیترہ بھی اسی کا نام لے رہی تھی وہ اب بےہوشی کے عالم سے واپس لوٹ رہی تھی اس حال میں بھی اس کی زبان سے اشوک کا نام ادا ہو رہا تھا اشوک یہ جان کر کہ سمیترہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے خوشی سے جھوم اٹھا اور پھر اگلے لمحے سمیترہ دیوی نے آنکھیں کھول دی کچھ دیر تک وہ خالی کھولی خلا میں دیدے گماتی رہی اور پھر چند ثانیے بعد اس کی یاداشت لوٹ آئی چاند کی چاندری میں جو چیز سب سے پہلے اسے دکھائی دی وہ اس کے محبوب اشوک کا چہرہ تھا اس نے سمجھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے لیکن دوسرے لمحے اسے سادو بسندر کا چہرہ بھی دکھائی دیا سادو بسندر نے تڑپ کر سمیترہ کو مخاطب کیا بیٹی بھگوان کا شکر ہے تم ہوش میں آگئی سمیترہ سادو بسندر کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھ کر مسکرہ دی اس کو دور کھڑے باقی لوگ بھی نظر آئے اور اس نے دیکھا کہ وہ خلے آسمان تلے پتھریلی چٹانوں کے بیچوں بیچ زمین پر پڑی ہے وہ حیرت سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے چکی تو اس کی نظریں پھر اشوک پر آ کر ٹک گئی سادو بسندر اب دوسری لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا میں کہا ہوں سمیترہ نے نہائیت نحیف آواز میں کہا اشوک نے مسکراتے ہوئے اس کے جانب دیکھا اور اس کا سر اپنی طرف کھینچ کر اپنی ران پر رکھ لیا اب سمیترہ کی چہرے پر حسن اتمنان اور لذت ویسال کی جھلک تھی وہ بھی مسکراتی تب اشوک نے کہا تم اس وقت میرے پاس ہو ہماری کمین گاہ میں پرکاش تمہیں اور تمہاری سہیلی کو اگوا کر کے لے جا رہا تھا لیکن قدرت کو تمہاری آزادی منصور تھی پرکاش کی بدقسمتی کے وہ اتفاق سے اسی راستے پر سے گزر رہا تھا یہاں ہمارا عارضی پڑاؤ ہے وہ سب میرے ساتھی ہیں پرکاش کو ہم نے قید کر لیا ہے اب میں اسے اپنے لشکر میں بھیج رہا ہوں ایک قیدی کی حیثیت سے اشوک نے سمیترہ کو تفصیل بتائی تاکہ وہ زیادہ سوالات کر کے خود کو تکلیف نہ پہنچائے سمیترہ بے حد نحیف ہو چکی تھی اسے بہت کمزوری اور بے طاقتی محسوس ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ باتیں کر رہی تھی اس نے پھر پوچھا اور ساویتری کہاں ہے کیا وہ بھی ہمارے ساتھ تھی ہاں وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ تھی وہ ابھی تک بے ہوش ہے تم لوگوں کو سر پر ضرب مار کر بے ہوش کیا گیا تھا یہ تو بڑی بات ہے کہ تم جلد ہوش میں آ گئی ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم صبح تک ہوش میں نہیں آوگی سمیترہ نے گردن گھما کر ساویتری کو دیکھنا چاہا ساویتری اس کے پہلو میں ابھی تک بے ہوش لیٹی تھی اور سادو بھسندر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا سمیترہ نے گردن گھما کر پھر اشوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اشوک کی آنکھوں میں بھی پانی کی ننی ننی بوندے چمک رہی تھی یہ جذبات کی شدت اور خوشی کے آنسو تھے اشوک دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اس کی محبت سے ملوا دیا وہ سچ مچ بہت خوش تھا اسی لمحے سمیترہ نے کہا ہم لوگ خود محل سے فرار ہو کر تمہارے پاس آ رہے تھے لیکن پرکاش کو شاید ہمارے ارادے کی خبر تھی اس نے محل سے باہر ہمیں گھیرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں نے کھنجر نکال لیے ہم پرکاش کی قید سے زیادہ موت کو ترجیح دے رہے تھے لیکن پرکاش اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں اچانک ضرب مار کر بے ہوش کر دیا اور اس طرح ہم بے بس ہو گئے بھگوان کا شکر ہے اس نے ہمیں تم تک پہنچا دیا اب مجھے کوئی گم نہیں چاہے کچھ ہو جائے اشوک پیار بھری نظروں سے باتیں کرتی ہوئی سمیترہ کی جانب دیکھ رہا تھا اشوک کے ساتھی تینوں قیدیوں کا رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ چکے تھے اور اب انہیں انہی کے گھوڑوں پر لادا جا رہا تھا ان کے موں میں کپڑے کے گولے ٹھونس دیے گئے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹیا باندھی جا چکی تھی اشوک نے سمیترہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس سے کہا اب تم کیسی ہو ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے یہ دشمن کا علاقہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اتنی ہمت پیدا کر لو کہ گھوڑے پر سواری کر سکو ہم بہت جلد کسی زیادہ محفوظ مقام پر پڑاؤ کریں گے یہاں سے ہمارا لشکر زیادہ دور نہیں ہم ایک رات اور ایک دن کے مسلسل سفر کے بعد اپنے لشکر تک پہنچ سکتے ہیں سمیترہ پوری توجہ سے آشوک کی بات سن رہی تھی وہ تو خود جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی وہ اپنے باپ اور بھائی کو اچھی طرح سے جانتی تھی ایک بار سمیترہ کے غائب ہونے کی خبر کا نکلنا تھا کہ بس پھر تو شاید سارا اجین ہی سمیترہ دیوی کو ڈھونڈنے نکل پڑتا یہی سوچ کر سمیترہ نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں گھوڑے پر تو کیا اب میں ہوا پر بھی سواری کر سکتی ہوں تم ٹھیک کہتے ہو ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے اشوک کے ساتھی جانے کے لیے بلکل تیار تھے انہوں نے تینوں قیدیوں کو تینوں الگ الگ گھوڑوں کی پشتوں سے کس کر بان دیا تھا اب پرکاش اور اس کے ساتھی نہ تو مو سے کوئی آواز نکال سکتے تھے اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتے تھے سمیتر اپنے پیروں پر چل کر اشوک کے نزدیک آئی اشوک کچھ فاصلے پر کھڑا قیدیوں کو لے جانے والے اپنے ساتھیوں کی تیاری دیکھتا رہا اور جب سب تیاری مکمل ہو گئی تو ایک سپاہی اشوک کے نزدیک آیا سالار محترم ہمیں اجازت دیجئے ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے امید ہے آپ بھی صبح تک سفر کے قابل ہو سکیں گے کچھ دیر بعد مسلمان سپاہیوں کا مختصر کافلہ اہم قیدیوں کو لے کر رشکر سلطانی کی جانب روانہ ہو چکا تھا پیچھے رہ جانے والوں میں اشوک سومیترہ سادو بسندر اور ساویتری کا علاوہ تین مسلمان سپاہی بھی شامل تھے یہ کافلہ بھی جلد ہی مالوہ کی جانب روانہ ہونے والا تھا کیونکہ دیوداسی ساویتری بھی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی